اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر ارسد محمود کالا باہ خوالا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ایک گاؤں تھا اس کا نام تھا جگت پور اس میں ایک محنتی کیسان رہتا تھا ایک دن اس کے گدے کی رسی کہیں کھو گئی اس نے اپنے گدے کو باندنے کے لیے ہمسائے کے پاس گیا اور اس سے رسی مانگی تو ہمسائے نے انکار کرتے ہوئے کہا ارے میرے پاس تو ایک ہی رسی بھی نہیں ہے مگر ایک ترقیب آپ کو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو تو رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے گدے کے پاس جا کر بلکل ایسا ریاکٹ کرو جیسے رسی کو گردن میں ڈال کے کرتے ہو اپنے ویسے ریاکٹ کرنا پھر تھوڑا جھک کر ایسے کرنا جیسے رسی کھوٹنی کے ساتھ باندتے ہو دیکھنا گدہ بغیر کوئی مومنٹ کیے ویسے ہی کھوٹنے کے پاس کھڑا رہے گا کسان نے گدے کے پاس جا کر ہمسائے کی ترقیب کو ایکسپیریمنٹ کیا اور پرسکون گھر چلا گیا دوسری صبح جب باہر جا کر دیکھا تو گدہ این اسی جگہ تھا ذرا برابر بھی جگہ نہیں بدلی اب کسان نے گدے کو ہانکنا شروع کیا تاکہ کھیتوں کی جانب لے چلے لیکن جہاں تو ایک نئی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا گدہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھا کسان نے اسے خوب پیٹا آوازیں نکالیا ہر ہربا اپنایا لیکن گدہ اپنی جگہ سے ذرا برابر ہلنے کو تیار نہیں تھا آخر کار وہ ہمسائے کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا یار تمہاری ترقیب تو کچھ زیادہ ہی گدے پر اثر کر گئی ہے وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہمسائے نے پوچھا کیا تم نے کل جو رسیب باندی وہ کھولی تھی کی نہیں کھولی تھی اسی ایکٹنگ کے ساتھ اسے کھولنا بھی تھی کسان نے حیرت سے کہا کونسی رسیب؟ بھئی میں نے تو کوئی رسیب باندی نہیں تھی میں نے صرف رسیب باندی کی اداکاری کی تھی اصل رسیب تھوڑی باندی تھی میں نے ہمسائے نے کہا ہاں تیری نظر میں وہاں کوئی رسیب موجود نہیں تھی لیکن گدے کے حساب پر تو رسیب باندی ہوئی ہے نا وہ تو اب ذہنی طور پر قید ہے جب تک تو رسی کھولنے کی ایکٹنگ نہیں کرے گا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا کسان فوراں واپس آیا اور اس نے رسی کھولنے کی ایکٹنگ کی اب گدہ بغیر کسی زور زبردستی کے کسان کے اشاروں پر کھیتوں کی طرف چلنے لگا دوستو یہ صرف ایک گدے کی کہانی نہیں ہے بلکہ انسانی مزاج کی اکاسی کرتی ہے یہ کہانی ہم بھی بہت سے ایسی رسیوں اور بیڑیوں میں خود کو قید کر چکیں جنہیں ہم نے معمولی سی حرکت ایکٹنگ کے ساتھ توڑنا ہوتا ہے انہی پابندیوں اور ذہنی قیود کی وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی ہوتی ہے کامیابی ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہونے کے باوجود ہمارا مقدر نہیں ہوتی جیسا کہ ایک جملہ لوگ کیا کہیں گے اف خدایا لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جیسے لوگ ہمارے خدا ہوں جبکہ ہم بوکھے ننگے اور محتاج ہوں یہ لوگ یہ دنیا ہم سے نہیں پوچھتی روٹی کھائیے کہ نہیں کھائی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں فیصلہ لینا شروع کریں پہلا قدم اٹھانے سے پہلے مگر یہ وہ فلان ایسا ویسا سب کو دماغ سے باہر کھینکیں زندگی بار بار نہیں ملتی یہ بہت پیاری ہے اسے پیار کریں اس کو آپ نے خود پیارا بنانا ہے خدارا خدا اور اس کے قوانین کی رسی کے سوا دنیا کی کسی کی قید کسی قانون کے پابند نہ بنے آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے اس پر یقین کیجئے وہی کامل یقین کے لائک ہے